اسلام علیکم ڈے سوڈرنس آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ پولی الفیبیٹک سائفرز کو دیکھیں گے آہ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم جو ہے وہ مونو الفیبیٹک سائفرز کو دیکھ چکے ہیں آہ جس کی مثال جو ہے وہ ہل سائفر ہے اور اس کی مثال جو تھی وہ سیزر سائفر تھی تو اس کے اندر کیا تھا کہ جو بھی الفیبیٹس ہوتے تھے اس کو ہم جو ہے وہ سبسٹیوٹ کرتے تھے کسی سنگل کریکٹر کے ساتھ یا جو ہے وہ کمپنیشن آف کریکٹر کے ساتھ صرف ایک الفیبیٹ کو ایک دفعہ ہم یوز کرتے تھے اکھیک ہے اب جو ہے وہ آہ پولی الفیبیٹک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم آہ سیمپل جو آہ مونو الفیبیٹک ٹیکنیکس ہے اس کے ہم ہم اس کو یوز کریں گے لیکن اس کو اس طرح کریں گے کہ ہم جو ہے وہ مونو الفیبیٹک کے ڈیفرنٹ جو سبسٹیوشن ہے اس کو آہ ایک پروسیڈنگ میں ایک زیادہ پروسیڈنگ میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پلین ٹیکس پہ ایمپلیمنٹ کریں گے اب اس کے اندر جو ہم نے جو ٹیکنیکس یوز ہم جو ہے وہ ہوں گی جو پیچر جو ہوں گے جو کامن پیچرز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ایک سیٹ ہوگا ملکہ ڈیفرنٹ جو ہے ایک ایک کمبینیشن ہوگا مونو سیٹیوشن رولز کا آہ جو کہ ایک سرکے ریلیمنٹ ہوں گے جس کو ہم جو ہے وہ یوز کریں گے اور سیکنڈلی جو ہے وہ ایک کی ہوگی جو ٹیٹرمنٹ کرے گی کہ کون سا رول جو ہے وہ چوز کیا جا رہا ہے اور جو ہے آہ ٹرانسفرمیشن کے لیے کون سا رول جو ہے ہم چوز کر رہے ہیں ٹیک ہے اب اس میں جو ہے جو ہے جو ہے آہ ایک سائپر اس کی ایک جو ہے وہ آہ بڑی ویل نون اور سمپل قسم کی جو ہے وہ پولی الپیٹک سیمیشن کی ایک قسم ہے آہ ویجنری آہ سائپر جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم ٹوینٹی سکھ سائپر سیدھر سائپر جو ہے وہ شیفز زیرو سے لے کے پچیس تک ٹوینٹی فائیو تک ہم جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں سیدھر سائپر میں ہم نے جیسے ہم پڑا تھا کہ ہم نے سیمپل جو ہے وہ تین جو ہے وہ کریکٹرز ایڈ کیے تھے ایچ الپیٹس کے اندر ہم وہی والا رول جو ہے وہ لیں گے تو اس طرح اس کے جو ہے وہ ٹوینٹی سکھ کمبینیشن بن سکتے ہیں ٹوینٹی سکھ جو ہے مونو الفابیٹک جو ہے وہ سبسکیشن ہو سکتی ہیں سیسے سائپر کے اندر تو ہم ویجنری سائپر کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے کمبینیشن کو ہم ٹیک سیٹ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہر سائپر ہوگا وہ ایک key letter کے ذریعے جو ہے اس کو ہم دیکھنٹ جو ہے ایک ہمارا پاس key letter ہوگا کہ جو ڈیفائن کرے گا کہ ہم کون کون سی جو ہے وہ سیزر سائفر کے جو کمبینیشن جائے دو سیٹس ہیں ان کو ہم یوز کر رہے ہیں سائفر ٹیکس میں کنورڈ کرنے کے لیے ایک پلین ٹیکس کو ٹھیک ہے اب مثال کے طور پہ ہم ایک ازمپل لیتے ہیں آہ ویجنرے سائفر کی کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ آہ ہم نے ایک اپنے جو ہے وہ سیمپل میسیج کو جو ہے وہ آہ کنورڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آہ ہمیں جو ہے وہ ایک کی ریکوائر ہوگی آہ اس کی لیندھ جو ہے کی کی وہ اتنی ہوگی کہ جتنا جو ہے جو اتنا لمبا ہمارا میسیج ہوگا اس کے مطابق جو ہے اس کے جو ہے وہ آہ اکارڈنگ جو ہے وہ ہمیں ایک کی چاہیے ہوگا اور یہ جو کی ہے یہ آہ جو ہے وہ آہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے جو ہیں وہ آہ ان آہ ورڈز ہوں وہ اس ورڈز کو ریپیٹ کرتے 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 جو ہے نا ہم اس میں آہ ریپیٹ ورڈز بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو کیورڈ ہے وہ ڈی سپٹیو ہے دی سپٹیو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیورڈ ہے اور ہمارے پاسто کھلے میں ٹیک fulfilling ہے وہ یہ ہے We are discover save yourself یہ ہمارے پاس ایک plain text ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو کیورڈ ہے وہ ڈی سپٹیو ہے ہم ڈی سپٹیو کو ہم جو ہے وہ words کاؤنٹ کر لیں کہ we are discover save yourself اس کے جیتنے characters ہیں اس کے according ہم ڈیسپٹیو کو one two three four times جو ہے اس کو ہم use کر لیں گے تو اس سے اتنے جو ہے وہ characters پوری ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ d ہے جو ہے وہ اب keyword پہ ہم آتے ہیں keyword ہمارا ڈیسپٹیو ہے اس میں پہلا d تھا تو d کو جو ہے وہ means that کہ ہم اس کے اندر three add کر دیں گے w کے در ہم نے three add کی x y اور z ہم نے اس کی جگہ پہ z لکھ دیا پھر e کی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ a b c d four اس کے اندر add کریں گے تو e کے اندر ہم نے four add کیا تو وہ i بن گیا پھر اس کے بعد c next جو ہے وہ ہمارا keyword ہے تو c کیا ہے کہ three add کریں گے ہم a کے اندر تو again وہ c بن گیا پھر اس کے بعد e ہے تو e میں ہم four add کریں گے تو r میں ہم نے جو four add کی plane index کے اندر تو وہ جو ہے وہ v بن گیا تو اس طرح کر کے ہم نے جو ہے وہ اس key کی مدد سے ہم نے different جو ہے وہ mono alphabetic جو rules تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ merge کر دیا ان کو اکٹھا کر دیا تو یہ جو ہے وہ ایک folie alphabetic جو ہے وہ cipher technique جو ہے وہ بن گیا اچھ اس میں جو ہے نا وہ جنرے auto key system بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو key ہوتی ہے وہ automatically جو ہے وہ generate ہو جاتی ہے جیسا کہ جو ایک example ہے اس کے اندر ہمارا plane جو text تھا وہ وہی تھا we are discovered save yourself ہمارا plane text ہے اور key جو اس نے automatically generate کی وہ key deceptive we are discovered save sa v اس نے جو ہے وہ اس original word کے مطابق جو ہے وہ ایک key generate کر دی اور اب same وہی والا جو جو رول ہے جو ہم نے سیسے cycle کے اوپر لگایا تھا جیسے ڈی ہے تو zoom کریں کہ آپ نے اے کو replace کیا ہے ڈی کے ساتھ definitely اس رول کے مطابق ہم ڈبلیو کو replace کریں گے زی کے ساتھ پھر ای ہے تو ای کو جو ہے وہ جو key میں ای ہے اس کا اطلاع پر اے کو replace اے کے ساتھ تو similarly اے جو ہے وہ replace ہوگا آئی کے ساتھ اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آہ جو ہے وہ سائپر ٹیکس بن جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو scheme ہے آہ یہ آہ یہ بھی جو ہے وہ ورنیبل ہے اکرپٹ انیلیسس کے لیے یہ بھی اس کو بھی وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کے اندر جو ہے وہ same frequency آہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپیکلٹ ہوتا ہے گریپٹ انیلیسس کے لیے کہ اس کو جو ہے آہ وہ identify کر سکیں اور پولی ایفیبیٹک جو ہے وہ سائپر الگزم دیکھتے ہیں وہ ورنم آہ سائپر ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم plane text کی جتنی length ہوتی ہے جتنا اس کا اندر original message ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک key جو ہے وہ key کی stream جو ہوتی ہے وہ generate کا لیتے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ اتنی لمبی key generate نہ کریں تو جو ہے alphabet کے repetition سے جو ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے جو predictable ہو جاتا ہے کہ جب ایک جو ہے وہ ورڈ بار بار repeat ہو رہا ہے اس کو understand کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ وہ جو original text ہے original جو message ہے original مطابق جو ہے وہ ہم ایک key stream generate کر لیتے ہیں جو کہ automatically ہوتا ہے اور اس سے چیزیں repeat نہیں ہوتی اس سے جو ہے وہ cypher text بن جاتا ہے اور پھر آہ cryptographic bit stream جو ہے اس کو again use کرتے ہوئے آہ اس کو جو ہے وہ plane text کے اندر جو ہے convert کر دی جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورنام سائفر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے next ہے one time pad ہے کہ یہ جو ہے آہ ورنام سائفر جو کے آہ آرمی کے لیے جو ہے وہ آہ جو ہے وہ پرپوس ہوا تھا اس کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ random key جو ہے وہ generate ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ key جو ہوتی original message جو plane text کے برابر ہوتی ہے اور اس کو key کو use کرتے ہوئے جو ہے ہم encrypt کرتے ہیں اور decrypt کرتے ہیں ایک single message کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ ہر جو نیا message ہوتا ہے اس کے اندر نئی کی require ہوتی ہے اس message کی آہ length کے according ٹھیک ہے یہ جو scheme ہے یہ unbreakable ہے آہ یہ جو produce کرتی ہے اس کے جو output ہوتی ہے random output ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی statistical relationship نہیں ہوتی آہ plane text کی آہ یہ بڑی اس لیے جو ہے یہ unbreakable ہے اور یہ cipher جو ہے اس کے اندر کوئی information نہیں ہوتی کہ وہ plane text کی یہ جو simple جو ہے کہ اس کا جو code ہوتا ہے نا وہ جو ہے اس کو break کرنا آہ کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے جو ہے وہ benefits ہیں وہاں اس کے problems بھی ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آہ difficulties بھی associated ہیں وہ یہ ہے کہ one time paid جو ہوتا ہے وہ completely secure ہے لیکن آہ جو ہے وہ practice کے اندر جو ہے اس میں دو difficulties آتی ہیں کہ یہ difficulty ہے کہ practical problem جو ہوتا ہے آہ اس کو کو بنانے کے لیے اس کو جو ہے وہ solve کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ لمبی لمبی جو ہے وہ key چاہیے ہوتی ہیں اس original message کے آہ جو ہے plane text کے آہ مطابق اور جو کہ آہ ملین جو ہے وہ ایک ایک جو بڑا system ہے جس کے اندر بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر millions قسم کے جو ہے وہ random characters آہ جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں regular basis کے اوپر یہ اس کا جو ہے وہ draw back ہے پھر اس کا مموت کی distribution problem ہے کہ ہر message جو send کیا جائے آہ اس کے ساتھ جو ہے اسی size کے مطابق جو ہے اس کی جو ہے وہ length required ہوتی ہے جو آہ جو سینٹر اور جو ہے وہ receiver کے لیے user ہوتی ہوتی ہے یہ جو دونوں جو difficulty ہیں آہ اس کے اس کی بنیاد پہ جو ہے one time pad جو ہے وہ اس کی جو ہوتی ہے اس کے جو استعمال ہوتا ہے وہ limited قسم کا ہوتا ہے اور یہ آہ useful جو ہے وہ low bandwidth channels ہوتے ہیں آہ high security جن کو چاہیے ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے یہ useful ہوتا ہے useful ہوتا ہے اور one time pad جو ہوتے ہیں یہ آہ crypto system آہ آہ exhibit جو آہ perfect secrecy جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو next جو ہے وہ آہ cipher technique جو ہے وہ rail fence cipher technique ہے یہ جو ہے transposition آہ جو cipher ہے کہ یہ substitution کا نہیں ہے بلکہ transposition ہے اس میں جو ہے وہ آہ plain text کی جو ہے وہ position change کی جاتی ہے تو یہ اس کا ایک simple سا آہ method ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے جو plain text جو آہ کا جو message ہوتا ہے تو آہ ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ جو ہے آہ ایک آہ message تھا کہ آہ meet me after the آہ toga party تو ہم نے اس کو جو ہے میٹ کا آہ جو ہے وہ em ہم لکھ لیا جس طرح جو آہ جس طرح جو ہے وہ rail fence cipher جو ہوتا ہے rail fence ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک آہ جو fence ہے اس کے پر ایک پاؤں آئے گا آہ دوسرا پاؤں اس پر نہیں آئے گا اور پھر جو next جو fence ہوگا اس پر دوسرا پاؤں آئے گا تو سیم اس میں بھی ہے کہ اس میں ایک character جو ہے وہ لیں گے اور ایک character جو ہے وہ ہم میچے والی لائن کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں جیس سے آہ جو ٹیکس ہے آہ meet me after the toga party اس میں جو ہے میٹ میں کا ہم جو ہے ایم جو ہے وہ آہ جو ہے وہ رو کے اندر ہوگا اور جو سیکنڈ آئی ہوگا وہ آہ سیکنڈ character جو ای ہے وہ آہ سیکنڈ رو کے اندر ہوگا پھر اگین جو اگین ای ہے آہ وہ پاس میں ہوگا پھر جو ٹی ہے جیسے ایم ڈبل ای ٹی بنتا ہے تو ایم جو ہے وہ پاس کے اندر ہوا ای پس جو ہے وہ سیکنڈ کے اندر ہوا سیکنڈ ای جو ہے پس کے اندر ہوا ٹی جو ہے وہ سیکنڈ کے اندر ہوا اس طرح ہم نے جو ہے میٹ آہ می آفٹر دا ٹوگا پارٹی ہم نے جو ہے اس طرح کر کے لکھ دی اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو انکرپٹڈ میسیج کو کس طرح بنائیں گے کہ یہ جو دو الگ الگ لائنیں بن گئیں جو روز بن گئیں ہیں پہلی ہم جو اوپر والی لائن ہے پہلے اس کو لکھیں گے اس میں جو کریکٹرز آ رہے ہیں ہم اس کو لکھ دیا پھر ہم نے جو ہے وہ جو نیچے کریکٹرز جو آہ جو آہ جو آہ ہی بن پوزیشن کے اوپر تھے ان کو جو ہے وہ والی جو رو ہے اس کو ہم ایڈ ڈ آف دا آہ فرس رو جو ہے ہم اس کو شفٹ کر دیا اس طرح ہمارا جو ہے وہ ایک انکرپٹڈ قسم کا جو ہے وہ میسیج بن گیا اس کو جو ہے وہ ریل فین سائفر ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے آہ وہ آہ ٹرانس پوزیشن کا وہ ہے آہ رو ٹرانس پوزیشن سائفر اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک پلین ٹیکس جیسے آہ اٹیک پوسپونڈ انٹیل جو ہے آہ ٹی آہ ٹو آہ جو ایک ہمارا میسیج آ گیا ہم نے اس کو اس کو لکھ دیا تو ہم اس میں اس میں جو ہے وہ ایک کی جنریٹ کریں گے جیسے کہ جو ہے یہ کی جو ہے وہ فور تھری ون ٹو فائی سکس سیون اس سیون کریکٹرز کی جو ہے وہ ایک آہ کی تھی اب اس کی کی مطابق جو ہے سیون میں جو ہے وہ ہم اس آہ آہ سٹرنگ کو اس جو ہے وہ اریجنل پلین ٹیکس کو ہم اس میں کنورٹ کریں گے مطلب سال کے طور پر یہ اٹیک آہ پوسپونڈ تھا تو اے ٹی ٹی اے پور پائیو سکس سیون جو ہے ہم نے ورڈ جو ہے اس آہ آہ اریجنل میسیج کے ہم نے اس میں لکھ دیئے پھر ایڈ میسیج جو ہے اس کو اگین جو ہے اس پوزیشن پہ آہ دوسری روہ میں لکھ دیا پھر اس کے بعد پھر یہ سیون اس طرح کمپلیٹ کر لی پھر پور کمپلیٹ کر لی یہ اس طرح ہم نے جو ہے وہ اریجنل جو پلین ٹیکس ہمارا تھا اس کو ہم نے آہ سات کے کمبینیشن کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کو لکھ لیا اب اس آرڈر یہ جو کی ہے اس کے آرڈر کے مطابق ہم اس کو جو ہے وہ آرینج کر دیں گے اب اس کا آرڈر کیا ہے کہ یہ پور تری ون ٹو ہے اب ہم ون جو آہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اس جو والا کولم ہے اس کے سارے ورز ٹی ٹی این اے ہم نے لکھ دیا پھر جہاں پہ ٹو ہے اے پی ٹی ایم جو ہے وہ ہم نے لکھ دیا بھی تھرڈ جو ہے وہ ٹی ایس آہ یو او پھر اس کے بعد اے او ڈی 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 ڈ اور اس طرح کر کے ہم نے جو ہے وہ اس کو منورٹ کر دیا سائفر ٹی گے ит کے آنگے یہ پیگر فگر کے اندر ہم اے ٹرے روٹر مشین جو ہے وہ ہم نے یوز کیا کونسابٹ اس کا مقصر سیمپل جو ہے یہ شروع کرانہ ہے کہ منایری ڈی 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 پرنٹ جو ہے وہ حدیت اچھا ہوتا جو ہے وہ ڈیفکلٹ ہو جائے ٹھیک ہے اگین جو ہے وہ انکرپشن کے گینز جو ہے ایک اور جو ہے سٹگینوگرافی ہوتا ہے سٹگینوگرافی جو ہے وہ انکرپشن ایکشوالی نہیں ہوتا اس میں چند چیزوں کو ہم جسٹ ہائیڈ کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ سیکرٹ ثوڑا سا میسج بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے لیکن وہ انکرپشن والا اس میں چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو جو سٹگینوگرافک جو ٹھیکنیکس ہیں وہ کون کون سے ہوتا ہے اس میں وہ کریکٹر مارکنگ ہوتا ہے کہ selected جو کریکٹر ہوتے ہیں چاہے وہ پرنٹڈ ہو ٹائپ ریٹن جو ہے وہ ٹیکسٹ ہو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم پینسل کے ساتھ جو ہے وہ اوور رائٹ کر دیتے ہیں تو یہ جو مارک ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ عام طور پر نظر نہیں آتے جب تک کہ اس کو سپیسفک اینگل کے اوپر جو ہے وہ برائٹ لائٹ کے اوپر نہ لائے جائے پھر جو ہے وہ انویزیبل انگ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نمبروں سمسنسل سے ہوتے ہیں کہ جو کہ جو ہے وہ رائٹنگ جو ہے وہ نون ویزیبل جو ہے وہ چیزوں کے بنایا جاتا ہے تب تک کہ اس کو ہیٹ یا سپیشل قسم کا جو کیمیکل انگ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی نہ کیا جائے پر کے اوپر تب تک یہ نظر نہیں آتے پھر پین پنکچرز ہوتے ہیں یہ سمال پنکچرز ہوتے ہیں یہ سلیکٹڈ لائٹرز کے اوپر وہ مارک ہی جاتے ہیں یہ اوٹرنلی جو ہے ویزیبل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ پیپر کو لائٹ کے ساتھ سامنے کیا تھا یہ ٹائپ لائٹر جو ہے وہ ریبنز ہوتے ہیں یہ جو لائنز ہوتی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ٹائپ ہوتے ہیں یہ بھی ٹائپنگ ٹائپنگ جو ہوتی ہے اسے ہی ٹائپنگ ٹیپ اور سرف سٹرانگ لائٹ کے اندر ہی جو ہے یہ جو ہوتے ہیں اب ہم جو ہے وہ کمپیرزن دیکھ لیتے ہیں سٹگنگرافک و انکرپشن کا سٹگنگرافک جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے درائبیکس ہوتے ہیں انکرپشن کے کمپیرر اس کمپیرر تو انکرپشن جس میں ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اوورہیڈ ہوتا ہے ہائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ چند بیٹس آف انفرمیشن کو تھوڑیس انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے بہت سارا جو ہے وہ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ ڈسکورڈ ہو جائے تو یہ جو ہے وہ ملکل جو ہے وہ جو ہے وہ ورثلیس ہو جاتا ہے اس کی پانٹس کا تکھا ہوتی ہے اس کے کے ایڈوانٹیج ہیں سٹیکنوگرافک کے وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہے وہ پارٹیز کے اندر جن کے اندر جو ہے وہ فیکس وغیرہ کو سٹیکرٹ اکھنا کمیونکیشن میں ہوتا ہے جس میں کانٹینٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈسکورڈ جس میں جو ہے کانٹینٹ وغیرہ ڈسکورڈ نہ ہو وہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں یا جو ہے وہ انکرپشن فلیگس ٹرافک جو ہے اس کے اندر جو ہے ایمپورٹنٹ اور سٹیکرٹ قسم کا جو ہے وہ ان کو آئیڈنٹیٹی جو ہے آئیڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے سینڈر اور ریسیور کے وہ کس چیز کو وہ چھپا سکیں آئیڈنٹ آئیڈنٹ آئیڈنٹ